موسیقی آپ کی محبت گلانی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کے اور آپ ہمارے پرانے قدردان ہیں بہت شکری آپ کا میں تو آپ کا قدردان ہوں مگر یہ جو آپ میرے قدردان بتا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ آپ گوگلوں پہ بٹی جاتے ہیں لیکن صحیح ائرپورٹ آلے نے قدران نہیں بھی کیتے ہیں جس دن یہ ائرپورٹ والا واقعہ پیش آئے ای سی ایل میں گلانی صاحب کا نام تھا تو یہ باہر جانا چاہ رہے تھے ائرپورٹ حکام نے روک لیا نہیں جانے دیا ہم نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا تیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے چند روز پہلے میں نیپال کیا ہوں اس وقت یہ کیا ای سیل والے سوئے ہوئے تھے تو بجے انہوں نے یہ نیڈ بھائی نے بات ائرپورٹ پہ روک لیا ہے جہاں ہمیں بیٹھے نہیں دیا نیڈ بیٹھے نہیں دیا جیے بھٹو نہیں نہیں غوری صاحب بھٹو صاحب نے نہیں روکا یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے روکا ہے تو آپ کے لئے نیزم جنوبی کوریا جا رہے تھا نہیں یہ میں یہاں یہ بھی تصحیح کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے پروگرام میں میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں میں جنوبی کوریا نہیں جا رہا تھا میں جنوبی پنجاب جا رہا تھا جنوبی پنجاب کیا کرنے جا رہے تھے جنوبی پنجاب میں صرف اس لیے جا رہا تھا کہ اگر وہاں پہ صوبہ بنانے کے لیے مزدور لگے ہوئے ہیں تو میں بھی ساتھ لگ جاؤ جا کیونکہ جنیت صاحب میں ایٹ بہت اچھی کیچ کرواتا ہوں جنیت صاحب جنوبی پنجاب میرا علاقہ ہے مجھے ادھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ویسے اگر آپ یہ کہیں کہ میں جنوبی کوریا بھی جا رہا ہوں تو ان کو کیا تکلیف ہے آپ نے اوفیشلی تو یہی کہا ہے کہ آپ ورلڈ سمیٹ میں شرکت کے لیے سیول جا رہے تھے تو آپ نے جو نیب کے جج صاحب ہے ان سے اجازت لی تھی بقاعدہ دیکھیں یہ تو پھر میڈیا کے اوپر اپنی عزت بھی بچانی پڑتی ہے اچھا اجازت نہیں تھی آپ کے پاس نہیں اجازت بھی تھی اور میں جنوبی کوریا بھی جا رہا تھا شاہ صاحب نے پوچھا یہ وادی جی شاہ صاحب دینا پی سی ال دے بیچے پی سی ال دور کھچا دیا کھچا پی سی ال نہیں ای سی ال تو جنیت صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس سے پہلے نیپال سے ہو کے آئے ہوں تو اس وقت یہ مجھے نہیں روک سکے میرا خیال ہے شاید ان لوگوں کا خیال ہو کہ نیپال میں تو آپ غائب نہیں ہوں گے تو ساؤت کوریا بڑا ملکہ وہاں جائے کہ آپ غائب ہو سکتے ہیں دیکھیں ادھر میں نے کس لیے سلپ ہونا ہے ویسے بھی میں جب وزیراعظم تھا تو میں اس وقت امریکہ بھی گیا تھا مگر میں سلپ نہیں ہوا پھر میں سعودی عرب بھی گیا عمرہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ عمرے پہ اکثر لوگ سلپ ہو جاتے ہیں مگر یقین مانے میں ایسا کوئی پروگرام نہیں لے کر گیا تھا بلکہ جنہا ائرپورٹ سے نکلتے ہی ایک آدمی نے میرا ہاتھ چوبا ہے اور مجھے سلاپ کیا اور مجھے بتایا کہ میں آپ کا بڑا پرستار ہوں اور مرید ہوں اور میری یہاں پہ مین پاور کمپنی ہے اور میرے پاس جوبز ہوتی ہے مگر میں نے اسے پھر بھی نہیں کہا کہ مجھے جوب دے دو حالانکہ میں اس وقت اگر مو سے نکالتا تو کب از کب اور کچھ لی تو سٹیل فکسر تو وٹ پہ پڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کرین اپریٹر کی بھی جوب تھی اور آپ تو میرے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے بڑی تیز چلاتے ہیں آپ گاڑی تو کرین اپریٹر کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں یہ عمام دی محبت یہ ہے جہاں شاہ صاحب واپس آگے ملکل میں اللہ کے فضل سے پاکستانیوں سے پیار کرتا ہوں تو شاہ صاحب وہ ائرپورٹ پہ کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں نہ ہوئا آپ کا دیکھیں جھگڑے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم بات سے بات کرنے والے لوگ اور ہم قانون کا احتراف کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنج صاحب نے جب کہا تھا کہ you are no more prime minister تو میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اسی وقت میں گھر چلا گیا سرکاری گاڑی پہ نہیں واپس آئے تھا تو بات یہ ہے کہ سب سے لمبی وزارت عظمہ والا وزیراعظم اگر ائرپورٹ پہ روکا جاتا ہے تو اس میں سارے پاکستان کی بے ستی ہے شاہ جی بڑا اہم سوال کرنا تھا تانو تے ائرپورٹ تے روک لیا گیا تے ٹکٹ تے پیسے واپس ہوئے یا ہم مارے گئے دیکھیں یہی دکھ کی بات سب جاتے ہیں کہ آج کل میں فارق ہو نوکری ووکری میرے پاس دائی ہے اور اوپر سے ٹکٹ میں سے ست ہزار پیکٹیج گئے یقین کرو شاہ جی دے عقیدت مند کٹی تھی کہ شاہ جی دے وہے دو جی ریسیٹ خالی تھی یہ خالی نہ ونجل میرزو پانج لاکھ تک بولی گئی ہے اس ٹکٹ کی جیہا میں نے اسے کہا تھا میں نے کہا نوکری پاس نہیں ہے ادھر بیش تو پاس لاکھ کی دو تین مہینے اچھے گودر جائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ آپ صبح دوپیر شام ائرپورٹ پہ جائیں ہر دفعہ آپ کو روکیں گے آپ کی ہر ٹکٹ اس طرح نلام ہو تو پی آئی اے خسارے سے نکل آئے گی پی آئی اے کیوں خسارے سے نکل آئے گی اس کی میری ٹکٹ میں کوئی پتی نہیں ہوتی ٹکٹ ساری میں اپلے پیسو کی خریدتا ہوں تو اگر پانچ لاکھ کی بکے گی تو وہ پانچ لاکھ میرا ہوگا میں مافی چاہتا ہوں میں پی آئی اے کو اس میں سے ایک ٹکا نہیں دوں بلکہ جریت صاحب جو انسلٹ ہوئی وہ تو علیدہ ہے مزاک بھی اڑایا کئی دوستوں لے کیوں؟ ایان علی نے باہر سے مجھے فون کیا ہے اس نے کہا شاہ جی میں سال پہلے آپ کو کہتی رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہی نکل آئے میں تو آگئی ہوئی ہوں اب باپ کو انہوں نے روک لیا ہے اور جریت صاحب جو سب سے زیادہ مجھے بات فیل ہوئی ہے جب وہ فون کر رہی تھی تو پیچھے سے گانے کی آواز آ رہی تھی گنڈی تو بگاوے تیل میں پواں دیا تو میں نے کہا بی بی یہ گانے والے بات کرو میں گاڑی بھی خود بگواتا ہوں اور تیل بھی خود ہی ڈلواتا ہوں تو آگے سے یہ کہہ کے اس نے فون بات کر دیا کہ جنہ کھا دیا گاجرہ ٹینڈو نہ دے پیٹ مجھے اس نے یہ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا کہ بی بی گاجرے میں نے نہیں کھائی وہ آپ نے کھائی یہاں پہ جو گاجرے کھا لیتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے تو جنہیت صاحب میں آپ کے پروگرام کے تھو صرف اتنا گلہ ضرور کروں گا کہ میں تو کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں مجھے تو عدالت آدھی زمان سے آواز دیتی ہے تو میں دھوڑے چلا آتا ہوں بلکہ آپ یقیت کریں کہ ایک دفعہ میں عدالت کے بار سے گزر رہا تھا تو کسی نے اونچی آواز دی ہے یوسف تو میں بریک لگا کے اتر کے اندر چلا کیا تو بات میں جا کے پتا چلا کہ وہ یوسف لمردار کو آواز دے رہے آپ تو ہمیشہ عدالتوں میں بقاعدہ پیش ہوتے رہے مجھے جب بھی بلائیا گیا ہے میں حاضر ہوا بلکہ آپ یقین کریں کہ میں نے تو ایک سکول کا چنگچی لگوا لیا تھا تاکہ جب بھی عدالت مجھے بلائے میں بغیر گاڑی کا انتظار کیے چنگچی میں بیٹھ کے چلا بلکہ اتنی دفعہ گیا ہوں کہ اس چنگچی والے نے اپنے رکشے کے پیچھے لکھا لیا ہے کہ رکشہ برائے عدالت و کوٹ خانی ہے کہتا ہوں کہ آپ صبح دوپیر شام ائرپورٹ پہ جائیں ہر دفعہ آپ کو روکیں گے آپ کی ہر ٹکٹ اس طرح نلام ہو تو پی آئی اے خسارے سے نکل آئے گی پی آئی اے کیوں خسارے سے نکل آئے گی اس کی میری ٹکٹ میں کوئی پتی نہیں ہوتی ٹکٹ ساری میں اپنے پیسو کی خریدتا ہوں تو اگر پانچ لاکھ کی بکھے گی تو وہ پانچ لاکھ میرا ہوگا میں مفی چاہتا ہوں میں پی آئی اے کو اس میں سے ایک ٹکا نہیں دوں بلکہ جوریت صاحب جو انسرٹ ہوئی وہ تو علیدہ ہے مزاک بھی اڑایا کئی دوستوں لے کیوں ایان علی نے باہر سے مجھے فود کیا ہے اس نے کہا شاہ جی میں سال پہلے آپ کو کہتی رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہی نکل آئے میں تو آگئی ہوئی ہوں اب باپ کو انہوں نے روک لیا ہے اور جوریت صاحب جو سب سے زیادہ مجھے بات فیل ہوئی ہے جب وہ فود کر رہی تھی تو پیچھے سے گانے کی آواز آ رہی تھی گنڈی تو بگاوے تیل میں پوا دیا تو میں نے کہا بی بی یہ گانے والے بد کرو میں گانی بھی خود بگواتا ہوں اور تیل بھی خود ہی ڈلواتا ہوں تو آگے سے یہ کہہ کے اس نے فود بد کر دیا کہ جنہا کھا دیا گانجرہ تیلو نہ دے پیٹ مجھے اس نے یہ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا کہ بی بی گانجرے میں نے نہیں کھائی وہ آپ نے کھائی یہاں پہ جو گانجرے کھا لیتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے تو جنیت صاحب میں آپ کے پروگرام کے تھو صرف اتنا گلہ ضرور کروں گا کہ میں تو کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں مجھے تو عدالت آدھی زمان سے آواز دیتی ہے تو میں دھوڑے چلا آتا ہوں بلکہ آپ یقید کریں کہ ایک دفعہ میں عدالت کے بار سے گزر رات ہوں تو کسی نے اونچی آواز دی ہے یوسف تو میں بریک لگا کے اتر کے اندر چلا کیا تو بات میں جا کے پتا چلا کہ وہ یوسف لمبردار کو آواز دے رہے آپ تو ہمیشہ عدالتوں میں بقاعدہ پیش ہوتے رہے مجھے جب بھی بلائیا گیا ہے میں حاضر ہوا بلکہ آپ یقید کریں کہ میں نے تو ایک سکول کا چنگچی لگوا لیا تھا تاکہ جب بھی عدالت مجھے بلائے میں بغیر گاڑی کا انتظار کیے چنگچی میں بیٹھ کے چلا بلکہ اتنی دفعہ گیا ہو کہ اس چنگچی والے نے اپنے رکشے کے پیچھے لکھا لیا ہے کہ رکشہ برائے عدالت و کوٹ خانی ہے یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ وہ ایکسینٹ دیگا ہے وہ تیرا پڑا ہوگی شہرش موسیقی موسیقی